سبحان اللہ والحمدللہ اس کی بڑی فضیلت ہے بخاری کی آخری روایت یہی ہے صحیح بخاری کتاب توحید کتاب نمبر ستانوے باب نمبر اٹھاون حدیث نمبر سات ہزار پانس سو ترسٹ کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم دو کلمیں بہت محبوب ہیں رب کو زبان پر بہت آسان ہیں میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم یہ پڑھتے رہنا چاہیے بسم اللہ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے زبہ کرنے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی بہت اہم ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَانَ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھانوے کیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں